نمسکر دوستو تو آپ سکتا سوگت ہے میرے اس نئی ولاگ میں تو آج کے اس ولاگ میں میں آپ کو کافی انٹریسٹنگ چیز بتانے والا ہوں جو کی ہے مٹر جس کا کی اپیوگ ہمارے گھروں کی سبجیوں میں اور بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے اور اس کا مکتا اپیوگ جو ہوتا ہے وہ چانٹ بنانے میں ہوتا ہے جو کی چانٹ ہم سب لوگوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے چانٹ کو ہر ایک کوئی کھاتا ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے مٹر کی کھیتی کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے پودے کس طرح سے ہوتے ہیں یہ جمین کے اوپر پودوں میں پایا جاتا ہے تو وہ پودے میں آپ سب کو ابھی دکھانے والا ہوں اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو لاس تک بواج کرنا ہے تو یہ آپ لوگ دوستوں کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو مٹر کے پودے ہوتے ہیں وہ ہیں اور یہ پودے کھاپی ان سے ہو جاتے ہیں ایک پھٹ یا دو پھٹ تک کبھی کبھی ہو جاتے ہیں اور یہ جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں مٹر کا پھول پہ لگا ہوا ہے اسی پھول کے بعد میں اس میں کلی آئے گیا اور اسی میں مٹر جو ہے وہ لگے گا اور اس کے بعد میں اس کا اپیوگ ہمارے گھر میں سبجی بنانے کے لئے اور بجاروں میں جو آپ چاند کھاتے ہیں اس کے لئے ہوگا جو کی سوک جائے گا تب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے کھیتی ہے پورے مٹر کی directamente bland کے لئے ہوگا کیونک یہ کچھ لوگ لائصٹ تک دیکھ سکتے ہیں outtahat تو یہ کچھ اس طرح سے مٹر کے بڑے والے پہودے ہیں جن میں کی اور جیسے حد زائے ہیں ان کو میں آپ کو تھوڑا một کو دکھانا چاہوں گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے جو مٹر کے پہودے ہیں میینے مٹر لگے ہوئے ہیں جن میں کہ ابھی دانے نہیں ہیں کچھ مٹر میں جو کیا لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں دانے نکل چکے ہیں تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ مٹر کے کھیتی کس طرح اسے ہوتی ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے پاؤدیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور جو بڑے پاؤدیں جن پر مٹر لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آج کے اس ولوگ میں اتنا ہی اور بھی انٹریسٹنگ چیزوں کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دینا و چنل کو سبسکرائب کر دینا تب تک کیلئے جن ہندو بندے مہسترام